یہ چھاپا مار رہے ہیں اس میں موجود خاندان اس عظیم ہستی کا ہے جس نے پاکستان بننے کا خواب دیکھا تھا اور کیسے بنا تھا پاکستان گیاد ہونا چاہیے آپ سب لوگوں کو کتنے قربانیات ہی ہمارے باوجداد میں ایسے نہیں بنا تھا ہمارا پیارا وطن پاکستان آزاد وطن یعنی ہمارا پاکستان حاصل کیا جائے جہاں ہر ایک کو آزادی ہو خودمختاری سے جینے کا حق قاصل ہو لیکن آج نون لگ نے علامہ اقبال کی بہو اور پوتے کی خودمختاری پر حملہ کر کے ایک واضح پیغام دیا ہے دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلک دیکھا فیضا خان رو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہو ایکچلی ہم پاکستان میں سچویشن اتنی خراب کر دی ہے امران خان نے کہ اس کو لے کر آپ سوزل میڈیا پر جائیں گے ٹویٹر پر جائیں گے پاکستان کا ٹویٹر سیکشن جیٹ کریں گے تو آپ کو ساری چیزیں پتہ جل جائیں گی پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹوپک پر ڈیٹیلنے بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیس شہر کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائنگ کریے گا جائیں گے نامریت ہے اچھا بیسے نون لگ آمریت کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے جو بہادری کے قصے ہیں وہ سناتے تھکتی نہیں ہیں لیکن اب خود جمہوریت پر شپ خون مارنے پر تولی ہوئی ہے اور یہ کھلے عام سیول ڈکٹیٹرشپ ہے حکومت خدشات کو بنیاد بنا کر کھتے ہی طور پر عمران خان ان کی جماعت کو احتجاج سے نہیں روک سکتی لیکن حکومت تحریک انصاف کے رہنماؤں کے گھر چاپے مار کر ان کی پکڑ دھکڑ کر کے لانگ مارش کو ناکام بنانے کی ناکام کوشش کر رہی ہے یعنی اپنی اصلیت دکھا رہی ہے اوچھے ہتکنڈے استعمال کر رہی ہے اور صرف یہی نہیں نون لی کی حکومت کی آنکھوں پر اقتدار کا ایسا نشہ چڑھا ہوئے کہ اس نے ان کو یہ تک بھلا دیا کہ جس گھر میں وہ غیر قانونی طور پر پولیس گردی کروا رہے ہیں اس گھر کے افراد کوئی عام لوگ نہیں ہیں بلکہ شائر مشرق علامہ اقبال کے گھر والے ہیں پولیس نے علامہ اقبال کی بہو جسٹس ریٹائر ناصرہ جاوید اقبال اور ان کے پوتے سینیٹر ولی اقبال کے گھر پہ چھاپا مار کر شائر مشرقوں کو حراسہ کرنے کی کوشش کی ہے اچھا یہ جسٹس ریٹائر ناصرہ جاوید کیا کہہ رہی ہیں ذرا انہی کی زبانی سن لیتے ہیں کلپ چلائیے گا ٹیم سنا آپ نے جسٹس ریٹائر ناصرہ جاوید کو اور جو پولیس سینیٹر ولی اقبال کو لینے آئی تھی اور ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ کہہ رہی ہیں کہہ رہی ہیں کہ رات دو بجے آٹھ پولیس اہلکاروں نے چھاپا مارا ان کے گھر کا دروازہ توڑا ان کے گارڈ کو حراسہ کیا بڑی دیر تک پولیس نے گارڈ کو اپنی حراسہ میں لے رکھا اب یہاں محترمہ ناصرہ جاوید صاحبہ نے ایسی بات کی جس سے آپ یقین جانے شاید میں پروگرام میں آپ دیدہ ہو جاؤں گی اور یہ میرے دل کے تاثرات ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس خاندان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ شاعر مشرق علامہ اقبال کی بہو ہیں اور علامہ اقبال جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا پاکستان کے لیے اتنی جد و جہود کی تھی ان کی شاعری سے نوجوانوں میں ایک ولولہ پیدا ہوا ہمت پیدا ہوئی انہوں نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ میرے گھر کی بہو بیٹیوں کے ساتھ اسی پاکستان میں کبھی ایسا سلوک بھی کیا جائے گا یقین جانیے میرا دل دکھ رہا ہے بطور پاکستانی کہہ رہی ہیں ناصرہ صاحبہ کہ ہم خود قانون کے محافظ ہیں اور ایسے میں ہم خود قانون کو کیسے توڑ سکتے ہیں لیکن آج حکومت نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے قانون کے رکھوالوں کے گھر ہی دھاوا بول دیا حکومت نے پی ٹی آئے کا حقیقی آزادی مارچ روکنے کے لیے علامہ اقبال کی بہو بیٹی ہوئی نا بہو پوتے کی رہائش گاؤں پر بھی چھاپے مارے یہ شاعر مشرق علامہ اقبال جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا اتنی جدو اور جہود کے اپنے شاعری کے ذریعے کتنا کام کیا اور یہ ان کے گھر والوں کے ساتھ ہو رہے ہیں ان کو حراسہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اب یہ حکومت کتنا گرے گی گرنے کے بھی کوئی حد دونی چاہیے نا ویسے نون لیک اقدار کے حوث میں یہ تک بھول گئی کہ جس گھر پر وہ پولیس کے ذریعے چھاپا مار رہے ہیں اس میں موجود خاندان اس عظیم ہستی کا ہے جس نے پاکستان بننے کا خواب دیکھا تھا اور کیسے بنا تھا پاکستان یاد ہونا چاہیے آپ سب لوگوں کو کتنے قربانیت ہی مارے باوجداد نے ایسے نہیں بنا تھا ہمارا پیارا بطن پاکستان یہ اس ہستی کے خاندان والے ہیں جس نے نوجوانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا تاکہ آزاد بطن یعنی ہمارا پاکستان حاصل کیا جائے جہاں ہر ایک کو آزادی ہو خودمختاری سے جینے کا حق قاصل ہو لیکن آج نون لگ نے علامہ اقبال کی بہو اور پوتے کی خودمختاری پر حملہ کر کے ایک واضح پیغام دیا ہے کہ یہ لوگ احسان فاراموش ہیں یہ لوگ صرف اقتدار کے بھوکے ہیں ان کے آگے اقتدار جو ہے نا وہ کچھ نہیں ہے صرف اقتدار سے ان لوگوں کو مطلب ہے انہوں نے آزادی مارش کو ناکام بنانے کے چکر میں ایسے جرم کا ارتکاب کیا ہے جس کی معافی نہیں ہو سکتی اور ان لوگوں نے اپنا پاؤں کلھاڑے پر خود مار ہے اب ذرا اندازہ کیجئے اگر آج وہ عظیم ہستی جن کا نام علامہ اقبال ہے جن کی شاعریہ آپ آج بھی پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسے ایسے شیر انہوں نے لکھ دیئے اس علامہ اقبال کے گھر والوں کے ساتھ ہی اور ہے سوچیں ان کے ساتھ آج علامہ بالے کر زندہ ہوتے تو ان پر کیا گزرتی ان کے چاہنے والوں پر جو گزر رہی ہے وہ پوچھ لیں آپ کسی سے آج ان کی روحی سب کھیل تماشا دیکھ کر تڑپ ضرور رہی ہوگی اچھا ایک اور بات حقیقت ہے کہ بلا جواز تڑپانے والے سے قدرت بڑا اچھا انتقام لیتی اور لیتی ہے قدرت خود انتقام لیتی ہے جب قدرت انتقام لینے پر آج ہے تو کوئی نہیں بچ سکتا بچ ہی نہیں سکتا جسٹس ریٹائٹ ناصرہ جبید ایک بہادر خاتون ہے جو کسی کہا کہ جھکنے والی نہیں ہے کیونکہ وہ ایسے شخص کی بہو ہیں جنہوں نے انگریز سامراج کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے بلکہ دلیری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور آج ان کی بہو جو ہیں وہ اوروں کی گلامی میں ڈوبے ہوئے لوگوں سے مقابلہ کر رہی ہیں اچھا ایک مقابلہ ڈاکٹر یاسمن راشد صاحبہ کیا خاتون ہے میں کہاں سے ان کی تعریف شروع کروں کہاں ختم کروں انتہائی پیاری خاتون اور بہادر خاتون کینسر جیسے مرض سے لڑی ایک آپ ان کو کینسر سروائیور کہہ سکتے ہیں آئرن لیڈی ان کو کہا جاتا ہے ان کے ساتھ جو ہوا یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹیج بھی چل رہی ہے جب حماد عزر کے گھر پر پولیس نے چھاپا مارا تھا چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا تھا تو اس وقت یہ آئرن لیڈی جن کی میں بزاتے خود بہت عزت کرتی ہوں اور میں نے بڑے ان کے مخالفین سے ان کی تعریف سنی اور تعریف اگر مخالف کرتے تو کیا ہی بات ہے یہ آئرن لیڈی دیکھیں کس طرح وہاں بیٹھی ہوئی ہیں یہ میدان میں اتریں انہوں نے پولیس گردی کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے حماد عزر کے گھر کے باہر دھرنا دیا دل پر ہاتھ رکھیے کہ کوئی بھی اس عمر میں اتنی ایک رسپیکٹیبل خاتون جس طرح وہ بچاری بیٹھی ہوئی ہیں کوئی بھی خاتون ہو کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو پاکستان کی خاتون ہے آپ مجھے بتائیں کہ کرونا کے لئے کتنی انہوں نے جنگ لڑی کیسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بھی پاکستان کی خاتون اس عمر میں اس طرح بیٹھی ہو پولیس گردی کا مقابلہ کرنے کے لئے یقینی طور پر ایک لفظ تکلیف ہی ہوتی ہے خوش نہیں کوئی ہو سکتا اور اگر کوئی خوش ہو تو کیا ہی کہنے ہیں ان لوگوں کے ان کی ذہنیت کے بارے میں آپ یہ دیکھیں ہمادر سر کے گھر کے بارے اتجاج کے طور پر یہ بیٹھی ہوئی ہیں یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے کینسر جیسے موزی مرس کا مقابلہ کیا بہادری کے ساتھ کیا یعنی موت سے ایک طویل جنگ لڑی اور موت کو شکست دی اور بیسے میں حکومت جبری طور پر اس آئرن لیڈی کو کیسے خوف زدہ کر سکتی نہیں کر سکتی خوف زدہ نہیں کر سکتی یاسمن راشد کو ظلم کے آگے دیوار بن کر کھڑے ہونے پر جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائیں وہ کم ہے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں آج اب ظاہر ہے حکومت اپنے آپ کو بچانے کے لیے تحریک انصاف کے رانوماوں کے گھر پر چھاپا مار رہی ہے انہیں تنگ کر کے تنگ کر کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہے اور یہی بجا ہے کہ حکومت کی ہدایت پر پولیس چوروں کی طرح تحریک انصاف کے رانوما مسارت چیما اور جمشی چیما کے گھر بھی داخل ہو گئی ہے ٹیم چلائیے گا ذرا مسارت چیما جمشی چیما کے گھر والوں کو پولیس کیسے حراسہ کر رہی ہے گھر میں چھوٹے بچے سوہنے ہیں اور پولیس ان کو ڈرانے اور دھمکانے سے باز نہیں آ رہی ہے پولیس نے تحریک انصاف کے ان دونوں رانوماوں کو گرفتار کر کے امران خان کی تحریک کو کمزور کرنے کے ایک ناکام کوشش کی ہے اور سانیہ مارڈل ٹاؤن کے کردار رانا سنولا نے چوری اور اوپر سے سینہ زوری والا کام کرتے ہوئے اپنی آمیرانہ سوچ کو یہ کہہ کر زبردستی مسلط کرنے کی کوشش کی کہ حکومت ہر صورت تحریک انصاف کے مارچ کا راستہ روکے گی رانا سنولا خود ہی آئینی ماہر بن کر یہ فتوہ لگا رہے ہیں کہ امران خان غیر آئینی مارچ کرنے جا رہے ہیں یہ رانا صاحب کون سی سائس لڑا رہے ہیں سمجھ سے بالاتر ہے رانا صاحب وزیر داخلہ بن کر شاید خود کو کانون کا ٹھیکے در سمجھنے لگ گئے ہیں انہوں نے خود کانون کو بامال کیا ان کی ناک کے نیچے سانیہ مارڈل ٹاؤن ہوا پہلے اس کا تو حساب دے دیں سب انہوں نے خود آئین اور کانون کو بامال کیا تو پھر یہ کس موسے اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور ایک بات اور موصوف مارچ کو فراڈ مارچ کہہ رہے ہیں اور اگر یہ بات ہے تو پھر میں ذرا بتاتی چلوں کہ اصل میں فراڈ کون کرتا رہا فراڈ وہ لوگ کرتے رہے جو کہتے ہیں رہے کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائداد نہیں ہے فراڈ وہ دو بھائی کرتے رہے جن میں سے ایک بھائی کہتا تھا کہ ہم خاندانی امیر ہے دوسرا بھائی کہتا تھا کہ میرے والے تو گریب ہیں جس جماعت کی فراڈ کی داستان کیلیبری اور جالی آڈیوز ویڈیوز پر مبنی ہو ایسے میں اس کے رہنما کے موصے ایسی باتیں زیب نہیں دیتی لیکن جس میں خلاقیات نام کی کوئی چیز نہ ہو اس کا حساب اُلٹا چور کتے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے میں آپ نے دیکھا پاکستان کی آئینکر فیضہ خان کس طریقے سے مطلب میں اس کو ایک ڈراما ڈراما کیون بولوں گا اور یہ پاکستان کی میڈیا کی میں تو اسے راکھی سابن بولتا ہوں مطلب اس سمائے امران خان امران خان کا تو خیار رہی ہے ہمیشہ سہی بہت جن کے سپورٹ کرتی ہے امران خان کی خاص طور پر چمچی ہے تو اس کے لیے اتنا رو رہی ہے آپ کو بتا دوں کہ آپ کو بتا ہوگا پاکستان میں ابھی ہی سیچویشن کیا ہے پاکستان میں امران خان ایک آجادی مارچ نکال رہے ہیں اور وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے الیکشن کیے جائے اور جو کرن گورنمنٹ ہے اس کو انہوں نے بول دیا ہے کہ یہ امریکہ امریکہ کے سپورٹ سے آئی ہے امریکہ نے اس کو فنڈنگ کی ہے مطلب اس کو لے کر پاکستان کی جنت کتنی بے وکوف ہے کہ وہ مان نہیں گئی ہے اگر کسی کنٹری میں ایسا بولا جاتا ہے کہ جو اپوزیشن اسے امریکہ نے خرید لیا اور امریکہ کے سپورٹ سے یہ مطلب گورنمنٹ آئی ہے تو اپنے آپ میں یہ مطلب کیا بول رہا ہے اور اس پر لوگ اگر مطلب بلیف کر رہا ہے تو یہ definitely آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں کی جنتہ وہاں کی لوگ کتنے بڑے پاگل ہیں وہاں کی ڈیموکریسی کی کیا ویلیو ہے تو اسی کو لے کر یہ پورا انہوں نے ناریٹ ایپ سائٹ کیا امران خان نے اپنے جو جتنی بھی سپیچس ہیں جتنے بھی بھاشاڑ ہے اس میں سب میں یہی سب بولتے آ رہے کہ امریکہ ایمپورٹڈ گورنمنٹ نامنجور اس طریقے کی چیزیں یہ بول رہا ہے امران خان کی گورنمنٹ اور امران خان کے سپورٹرز جو ہیں ابھی فلال اور ان کے جو گورنمنٹ میں جتنے منتری تھے یہ کھلے آم پاکستان اپنی پر اٹیک کر رہے ہیں مطلب اس کے کلاب ناری لگا رہے اس کے کلاب باتیں کر رہے ہیں تو ہمیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے باقی ایک چیز میں بتا دوں کہ امران خان پاکستان کے لئے ایک بہت ڈینجرس ایکسپیریمنٹ ثابت ہوئے ہیں اور اگر انفیشل یہ آتے ہیں تو پھر سے یہ بہت بڑے ڈینجرس ایکسپیریمنٹ ثابت ہوں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے دوستو پلیس کومنٹ میں پیرا دیجئے شمکل